بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس 5 امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 2 کی ریویو ایکسرسائز کے کوئسن نمبر 4 کے ای ٹو ایچ پارٹس کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ریویو ایکسرسائز کے کوئسن نمبر 2 کوئسن نمبر 3 اور کوئسن نمبر 4 کے ای ٹو ڈ پارٹس تک ڈیٹیل سے ریسلس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپٹس میں دے دیا ہے آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ریویو ایکسرسائز کے کوئسن نمبر 4 کے ای پارٹ کی انہیم چلتے ہیں ہمارا کوئسن ہے تو ان کا ہم نے لسیم لیسٹ کومن ملٹیپل فائنڈ کرنا ہے بائی یوزنگ پرائیم فیکٹریزیشن میتھرد تو آئیے سب سے پہلے ہم ان تینوں نمبر کی فیکٹریزیشن فائنڈ کر لیں گے اس کے بعد پھر لسیم کے فارمولا سے کریں گے 2 10 x 20 اس کے لئے 10 کے ڈیوائیڈ کرنے کے لئے 2 5 x 10 کریں گے اور 5 کو ڈیوائیڈ کرنے کے لئے 5 1 x 5 اس کے بعد ہے سیکنڈ نمبر 25 تو 25 جو ہے وہ 2 3 & 4 کے ٹیبلز میں ایزیسٹ نہیں کرتا اس لئے ہم 25 کو ڈیوائیڈ کرنے کے لئے 5 کے ٹیبل کو یوز کریں گے تو 5 5 x 25 5 1 x 5 اس کے بعد ہے تھرڈ نمبر ہمارے پاس 50 تو 50 جو ہے یہ 2 کے ٹیبل سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 2 2 x 4 یہاں 5 ہیں 4 کمپریٹ ہوئے 1 آگے میں ہو گیا 10 ہو گے تو 2 5 x 10 تو اس طرح 2 25 x 50 اب ہمیں 25 ریکوائر ہے تو 5 5 x 25 اور 5 ریکوائر ہے تو 5 1 x 5 تو یوں ہم نے تینوں نمبر کی فیکٹریزیشن فائنڈ کر لینے گے اب ہم یہاں پہ لکھ لیں گے پی فار پرائیم ایف فر فیکٹریزیشن آف تو فرس نمبر ہمارے پاس کیا ہے 20 تو 20 کی فیکٹریزیشن ہم کے لئے ہمارے پاس کیا نمبرز آئے ہیں 2 x 2 multiply 5 اس کے بعد سیکنڈ نمبر ہے ہمارے پاس 25 تو پی فار پرائیم ایف فر فیکٹریزیشن آف 25 is equal to اور یہ کیا ہے ہمارے پاس 5 x 5 اس کے بعد تھرڈ نمبر کی فیکٹریزیشن ہم لکھتے ہیں وہ ہے 50 تو پی فار پرائیم ایف فر فیکٹریزیشن آف 50 is equal to اور یہ ہمارے پاس کیا آگی ہے 2 x 5 x 5 تو اب ہمیں ان تینوں پرائیم فیکٹریزیشن میں کومن پرائیم فیکٹریز اور نون کومن پرائیم فیکٹریز کو find out کرنا ہے اور پھر ان کا پروڈکٹ فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس وہel всем آ جائے گا ہم یہاں پر فائنڈ کر لیں گے کومن پرائیم فیکٹریز ان نمبرز میں کونسے ہیں ہم نے کنی نمبرز کے کومن پرائیم فیکٹرز فائنڈ کرنا ہے ان کو یہاں پر لکھ لیگے common prime factors of 20,25 and 50 تو ان تینوں numbers میں دیکھتے ہیں ان تینوں numbers کی prime factorization میں کہ وہ کون سے numbers ہیں جو تینوں prime factorization میں common آ رہے ہیں یا جو تینوں کے علاوہ دو کے اندر بھی common آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس common prime factor میں آ جائیں گے تو یہ 5 ہے جو تینوں prime factorization میں common آ رہا ہے تو 5 آ جائے گا common prime factor میں اس کے بعد second number یہ 5 ہے جو کہ 2 prime factorization میں common آ رہے ہیں تو یہ 5 بھی common prime factor میں آ جائے گا اس کے بعد یہ 2 ہے جو 2 prime factorization میں common آ رہے ہیں تو یہ 2 بھی ہمارا common prime factors میں آ جائے گا اب ہمیں non-common prime factors جو ہیں وہ یہاں پہ لکھ لیں گے ہیں non-common non-common prime factors اور کن کے ہم نے non-common prime factors لکھنے ہیں of 20, 25 and 50 تو ان تینوں numbers کے ہم دیکھتے ہیں non-common prime factors کون سے ہے یہ صرف 2 ہے جو ان تینوں prime factors میں common کے علاوہ جو رہے گیا ہے وہ ہمارے پاس non-common prime factor میں آ جائے گا تو یہ صرف 2 ہے جو کہ ان میں ان کے علاوہ ہے ٹھیک ہے common کے علاوہ یہ 2 ہمارا non-common میں آ گیا اب ہم LCM کا فارمولا لکھیں گے تو LCM جو ہے وہ equal ہے product of common prime factors multiply by product of non-common prime factors تو ہمیں ان کا product find تو ہمارے پاس جو ہے وہ LCM is equal to آ جائے گا product mean multiplication of common prime factors تو common prime factors ہمارے پاس کیا ہے 5,5,2 تو ان کا ہمیں product find کرنا ہے product mean ان کی multiplication find کرنی ہے تو آ جائے گا 5 multiply 5 and multiply 2 تو اس کو ہم نے multiply کرنا ہے product of non-common prime factors کے ساتھ تو non-common prime factors ہمارے پاس یہاں پہ جو number ہے non-common prime factors میں وہ 2 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ 2 آ جائے گا اب ہمیں ان کو multiply کر لینا ہے LCM least common multiple is equal to 5,5 term 25 اور 25 کو 2 سے multiply کریں یا 2,5 term 10 اور 10,5 term کیا آ جائے گا 50 multiply ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 تو اب ہم 50 کو 2 سے multiply کریں گے تو 50 multiply by 2 2,0 times 0 and 2,5 times کیا آ جائے گا 10 تو اس طرح سے ہمارے پاس جو LCM ہے LCM is equal to وہ کیا گئے 100 بسم اللہ الرحمن الرحیم F part ہے ہمارے پاس 45,90,95 تو ان تینوں numbers کا ہم نے LCM find کرنا ہے prime factorization method کو use کرتے ہوئے تو سب سے پہلے ہم 45 کی factorization find کر لیں گے تو 45 کی factorization کے لیے ہم 3 کے table کو use کر لیتے ہیں تو 3,1 times 3 یہاں 4 ہیں 3 complete ہو رہے ہیں 1 آگے مو ہو گیا 15 تو 3,5 times کیا آج ہے گا 15 اس کے بعد 15 require ہے تو 3 کے table کو use کر لیتے ہیں 3,5 times 15 اور 5 کے لیے 5 کے table کو use کریں گے 5,1 times 5 اس کے بعد second number ہے ہمارے پاس 90 تو 90 کے لیے ہم 2 کے table کو use کریں گے 2,4 times 8 یہاں 9 ہے 8 complete ہو رہے ہیں 1 آگے مو ہو گیا 10 ہو گے تو 2,5 times کیا آج ہے گا 10 اس کے بعد 45 ہے تو اس کے لیے ہم 3 کے table کو use کر لیں گے تو 3 کے table سے یہ number divide ہو جائے گا تو 3,1 times 3 اور یہاں 4 ہیں 3 complete ہو رہے ہیں 1 آگے مو ہو گیا 15 ہو گے تو 3,5 times 15 اس کے بعد 15 ہے تو 15 کے لیے 3 کے table کو use کر لیتے ہیں 3,5 times 15 اور 5 require ہے تو 5,1 times کیا آج ہے گا 5 اس کے بعد 3rd number ہے ہمارے پاس 95 تو 95 کے لیے ہم 5 کے table کو use کریں گے کیونکہ 2,3 اور 4 کے table میں یہ number exist نہیں کرتا اس کے لیے 5 کے table کو use کیا جائے گا 5,1 times 5 یہاں 9 ہے 5 complete ہو رہے ہیں تو 9,5 4 ہو جائیں گے تو 4 جو ہے وہ 5 کے ساتھ آئے گا تو 45 ہو جائیں گے تو 5,9 times کیا آج ہے گا 45 اس کے بعد 19 require ہے تو 19,1 times کیا آج ہے گا 19 اب ہمیں ان تینوں numbers کی factorization کو یہاں پہ لکھ لینا ہے تو ہم لکھ لیں گے P4 prime F4 factorization of first number ہے ہمارے پاس 45 تو اس کی factorization کو یہاں پہ لکھیں گے اور وہ کیا آگئی ہے 3 multiply 3 multiply 5 اس کے بعد 2nd number ہے ہمارے پاس 90 تو ہم لکھیں گے P4 prime F4 factorization of 90 اور یہ کس کے ایک والا آگئی ہے 2 multiply 3 تو ہمارے پاس سے یہاں پہ 5,3 times 15 اور 15,3 times 45 اور 45 2 times 90 تو اس طرح سے ہمارے پاس سے 90 کی جو factorization ہے وہ ہے 2 multiply 3 multiply 3 اور اس کے بعد ہے last میں 5 اس کے بعد 3rd number کی factorization کو یہاں پہ لکھیں گے P4 prime F4 factorization of 3rd number ہے ہمارے پاس 95 5 تو اس کی factorization ہمارے پاس کیا ہے 5 multiply 19 تو 5 کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 19 کو اس سائیڈ پہ لکھ لیں گے تو اب ہمیں ان تینوں prime factorization میں دیکھنا ہے جو common prime factors ہیں وہ کون سے ہیں اور جو common نہیں ہیں non-common prime factors ہیں وہ کون سے ہیں ان کا product find کرنے سے ہمارے پاس LCM آ جائے گا تو پہلے ہم common prime factors دیکھ لیتے ہیں کون سے ہیں common prime factors of تو ہم common prime factors find کریں گے کن کے between میں ہم نے common prime factor find کرنے ہیں 45, 90 and 95 common prime factors of 45 common 90 and 95 is equal to اور common prime factors ہمارے پاس کیا آگے ہیں یہ 5 ہے جو تینوں prime factors جو ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس common prime factor میں آ جائے گا اس کے بعد یہ 3 یہ 2 prime factors میں common آ رہے ہیں تو یہ 3 بھی ہمارے پاس common prime factor اس کے بعد یہ 3 تو ان کی مرö hat دو prime factor میں common آ رہے ہیں اس لیے یہ بھی ہمارے پاس common prime factor میں آ جائے گا اس طرح جو تینوں prime factors اور دو prime factors من آ رہے تھے وہ ہم نے یا پے common prime factors میں لکھ لینا ہے اب ان کے علاوہ جو numbers رہ گئے ہیں وہ ہمارے پاس نون common prime factors میں آ جائیں گے نون کومن پرائن فیکٹرز اور کن کے بیٹوین میں ہم نے نون کومن پرائن فیکٹرز فائنڈ کرنا ہے آف 45,90 and 95 نون کومن پرائن فیکٹرز آف 45,90 and 95 is equal to اور وہ ہمارے پاس کیا آگے ہے 2 and 19 2,19 تو اب ہمیں ان کا پرائن کرنا ہے اور پرائن کرنے سے ہمارے پاس LCM آجے گا تو LCM کا جو فرمولا ہے وہ equal ہے LCM equal ہے product of common پرائن فیکٹرز product of common پرائن فیکٹرز اور اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے product of non common پرائن فیکٹرز کے ساتھ product of non common prime فیکٹرز تو product mean multiplication ہم نے ملٹیپلائی کرنے ہے کینکہ common پرائن فیکٹرز کی پہلے تو common پرائن فیکٹرز common پرائن فیکٹرز ہمارے پاس کیا ہے 5 3 and 3 تو انکہ ہی ملٹیپلیکیشن فائنڈ کرنا ہے تو آجے گا 5 ملٹیپلائی 3 اور اس کے بعد again ملٹیپلائی 3 اور یوں ہمارے پاس product of non common common پرائن فیکٹرز کون سے آجیں گے جو کہ common نہیں ہے وہ non common ہے اور وہ کون سے ہیں 2 x 19 آجائے گا product mean multiplication تو ان کی ملٹیپلیکیشن میں ہمارے پاس کیا جائے گا 2 x 19 ہے تو اب ہمیں ان کو ملٹیپلائی کر لینا ہے تو عام numbers کو تو ہمارے پاس جو ہے وہ LCM آجائے گا تو یہاں پر دیکھیں 3 3 9 اور 9 5 time کیا جائے گا 45 multiply by 2 19 time تو 19 x 2 2 9 time 18 تو 8 آجائے گا 1 carry چلا جائے گا 2 1 time 2 اور 1 carry add کریں گے تو 3 تو 2 19 time کیا جائے گا 38 تو اب ہمیں 45 کو 38 سے multiply کر لینا ہے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ LCM آجائے گا 8 5 time 40 تو یہ 0 یہاں پہ آجائے گا اور 4 جو ہے وہ carry چلا جائے گا 8 4 time 32 اور 32 میں ہم 4 plus کریں گے تو 36 ہو جائیں گے تو یوں ہمارے پاس یہاں پہ کیا جائے گا 360 اب یہاں پہ ہمیں cross use کر لیں گے اور اب ہم جو ہے وہ 3 کے ساتھ جو ہے وہ multiplication کریں گے تو 3 5 time 15 تو یہاں پہ 5 آجائے گا اور جو 1 ہے وہ carry چلا جائے گا تو 3 4 time 12 اور 12 میں 1 add کریں گے تو 13 تو اب ہم ان کو add کر لیتے ہیں 0 6 4 5 11 1 آجائے گا 1 carry چلا جائے گا 3 plus 1 4 4 4 میں 3 add کریں گے تو 7 اور یہ last میں 1 تو یوں ہمارے پاس جو LCM ہے ہمارے پاس 45 90 90 & 95 کا وہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے 1710 بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پار کی جانے میں چلتے ہیں ہمارے question ہے 32,70,80 تو ان 3 numbers کا ہم نے LCM find کرنا ہے factorization method کو use کرتے ہوئے تو ان 3 numbers کی ہم prime factorization find کر لیں گے 32 ہے سب سے پہلا number تو 32 number کو ہم divide کریں گے 2 double سے 2 1 time 2 یہاں 3 ہے 2 complete ہوئے 1 آگے میں ہو گیا 12 ہوگے تو 2 6 time 12 اس کے بعد 16 ہے تو اس کو بھی 2 double سے divide کریں گے 2 8 time 16 اس کے بعد 8 require ہے تو 2 4 time 8 اس کے بعد 4 ہے تو 2 2 time 4 اور 2 کو divide کرنے کے لیے 2 1 time کیا آجائے گا 2 اس کے بعد 2nd number ہے جو ہمارے پاس وہ ہے یہاں پہ 70 تو 70 کو بھی ہم 2 double سے پہلے divide کر لیں گے 2 3 times 6 یہاں 7 ہے 6 complete ہو رہے ہیں 1 آگے میں ہو گیا 10 ہو گیا تو 2 5 time کیا آجائے گا 10 اس کے بعد 35 ہے تو اس کے لیے ہم 5 کے double کو use کریں گے 5 7 time 35 اور 7 کے table کے لیے ہم 7 کے double کو use کریں گے 7 1 time 7 اس کے بعد 3rd number ہے ہمارے پاس 80 تو 80 کو ہم 2 کے table سے divide کر لیں گے 2 4 time 8 اور اس طرح 2 40 time کیا آجائے گا 80 اس کے بعد 2 20 time 40 اور 20 ہے تو 2 10 time 20 اور 10 کے لیے 2 کے table کو use کریں گے تو 2 5 time 10 اور اس کے بعد 5 require ہے تو 5 1 time کیا آجائے گا 5 اب ہمیں ان تینوں prime factorization کو یہاں پہ write down کر لینا ہے تو ہم لکھیں لیں گے P4 prime F4 factorization of 1st number ہے ہمارے پاس 32 تو اس کی factorization ہمارے پاس کیا آئی ہے 1 2 3 4 and 5 5 time ہمارے پاس یہاں پہ 2 آجائے گا 1 2 3 4 and 5 اس کے بعد 2nd number کی factorization یہاں پہ لکھیں گے P4 prime F4 factorization of 70 is equal to اور وہ کیا ہے ہمارے پاس 2 multiply 5 multiply 7 اس کے بعد 3rd number کی factorization کو یہاں پہ لکھ لیں گے اور وہ ہے 80 تو ہم یہاں پہ لکھیں گے P4 prime F4 factorization of 80 is equal to اور وہ ہمارے پاس کیا آگی ہے 1 2 3 and 4 time 2 ہے 1 2 3 and 4 اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے 1 time 5 1 2 3 4 1 2 3 4 time 2 ہے اور multiply 5 اب ان تینوں prime factorization میں ہم نے common prime factors اور non common prime factors کو find out کرنا ہے تو ہم لکھیں گے common prime factors اور کن کے between میں ہم نے common prime factors find کرنا ہے ان کو یہاں پہ لکھیں گے common prime factors of 32, 70 and 90, 80 ٹھیک ہے تو ہم ان تینوں numbers کے common prime factors یہاں پہ لکھیں گے common prime factors of 32, 70 and 80 تو ان تینوں numbers میں ہم دیکھتے ہیں ایسے کون سے numbers ہیں جو تینوں prime factorization میں common آ رہے ہیں یا پھر جو دو prime factorization میں common آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس common prime factor میں آئیں گے تو سب سے پہلے یہ 2 ہے ہمارے پاس جو تینوں prime factorization میں common آ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو 2 ہے یہ 2 prime factorization میں common آ رہے ہیں اس کے بعد کومہ یہ سیکنڈ ٹو آ جائے گا اس کے بعد یہ تھرڈ ٹو اور یہ فورت ٹو ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹو ٹو پرائم فیکٹرز میں کومن آئے اس کے علاوہ یہ جو فائیو ہے یہ بھی ہمارے پاس ٹو پرائم فیکٹرز میں کومن آ رہے ہیں تو یہ فائیو بھی ہمارے پاس یہاں پہ کومن پرائم فیکٹرز میں آ جائے گا اس کے علاوہ یہ جو ٹو اور یہ جو سیون ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ common prime factor میں نہیں آ رہے تو یہ ہمارے پاس non-common prime factors میں آ جائیں گے اب ہم non-common prime factors دیکھیں گے کہ ان میں non-common prime factors کون کون سے ہیں non-common prime factors اور کن کے between میں ہم نے non-common prime factors find کرنے ہیں of 32,70 of 32,70 and 80 تو ان تینوں numbers کی prime factors میں یہ 7 اور یہ جو 2 ہے یہ جو دو number ہے یہ ہمارے پاس non-common prime factors میں آ رہے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 2,7 اب ہم نے LCM find کرنا ہے ٹھیک ہے تو LCM کے لیے ہمارے پاس جو فرمولا ہے وہ ہے product mean multiplication of product of common prime factors product of common prime factors اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہوتا ہے non-common کے product کے ساتھ product of non-common prime factors تو product mean multiplication common prime factors کی ہم نے multiplication find کرنا ہے ان کا product find کرنا ہے تو common prime factors ہمارے پاس کون کون سے ہیں 1,2,3,4,2 ہے ان کو ہم نے product find کرنا ہے ان کی multiplication find کرنا ہے 1,2,3 and 4 time 2 ہے یہاں پہ 1,2,3 and 4 اور اس کے بعد multiply آ جائے گا 5 ان کو ہم نے multiply کرنا ہے multiply ہم نے product find کرنا ہے non-common prime factors کا تو non-common prime factors ہمارے پاس کیا ہیں 2 and 7 تو ان کا ہم نے product mean ان کی multiplication find کرنا ہے تو اب ہم ان تمام numbers کو multiply کر لیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ LCM آ جائے گا 2,2 times 4 4,2 times 8 8,2 times 16 اور 16 کو اگر ہم 5 سے multiply کریں تو 5,6 times 30 0 آ جائے گا 3 کیلی چلا جائے گا 5,1 times 5 اور 3 add کریں گے تو 8 تو اس طرح سے 16,5 times کیا آ جائے گا 80 اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے 2,7 times کیا آ جائے گا 14 تو اب ہم 80 کو 14 سے multiply کر لیں گے 80 multiply by 14 تو 40 times 0 4,8 times 32 ہو چاہے گا اور اس کے بعد second number ہم نے پاس 1,0 times 0 and 1,8 times کیا آ جائے گا 8 اب ان کو add کر لیں گے 0,2 plus 0,2 اور 8 میں 3 add کریں گے تو 11 تو یوں ہمارے پاس جو LCM ہے وہ کیا آ گیا ہے دبل,1,2,0 بسم اللہ الرحمن الرحیم age part ہے last part ہے question number 4 کا ہمارے پاس question ہے 33,66 تو ان دونوں numbers کی ہم factorization find کر لیں گے اس کے بعد factorization سے ہی ہم ان کا LCM find کر لیں گے تو ہمارے پاس 33 کے پاس divide کرنے کے لئے 3 کے دبل کو use کریں گے 3,1,3 اور 3,1,3 تو اس طرح 3,11,33 اس کے بعد 11 ہے تو 11,1,3 کیا آجے گا 11 next number ہے ہمارے پاس 6,36 تو اس کی factorization کے لئے ہم 2 کے دبل کو پہلے use کریں گے 2,3,6 اس کے بعد 2,3,6 اس کے بعد 33 ہے تو اس کے لئے ہم 3 کے دبل کو use کر لیں گے 3,1,3 and 3,1,3 اس طرح 3,11 time 33 اس کے بعد 11 require تو 11 one time کیا آجے گا 11 تو اب ہمیں ان دونوں numbers کی factorization کو یہاں پہ لکھ لیں گے P4 prime F1 factorization of 33 اور یہ ہمارے پاس کس کے ایک والا آگے ہے 3 multiply 11 اس کے بعد 2nd number کی factorization کو یہاں پہ لکھیں گے P4 prime F1 factorization of 6,36 تو اس کی ہم factorization کے لئے ہمارے پاس کیا numbers ہیں 2 multiply 3 multiply ہمارے پاس کیا ہے 11 اب ہم نے ان دونوں prime factors میں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس common prime factors کون سے ہیں اور non-common prime factors کون سے ہیں تو ہم لکھیں گے common prime factors of اور کن کے between میں ہم نے common prime factors لکھنا ہے 33 and 6,36 تو ان دونوں کی prime factors میں ہمارے پاس جو common prime factors ہیں وہ کون سے ہیں ایک تو یہ 11 ہے جو دونوں prime factors میں common آ رہے ہیں 11 آ جائے گا اس کے بعد یہ 3 ہے جو دونوں factorization میں common آ رہے ہیں تو ہمارے پاس 11,3 آ جائے گا اس کے بعد ہم نے non-common prime factors یہاں پہ find کرنے ہیں non-common prime factors کون سے ہیں non-common prime factors of start non-common prime factors 33 and 66 میں ہمارے پاس جو ان سے ہیں ان کو ہم یہاں پہ write down کر لیں non-common prime factors of 33 and 66 6 اور وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ 2 نمبر ٹھیک ہے تو یہ 2 ہمارے پاس non common prime factors میں آ جائے گا اب ہمیں ان دونوں کی جو ہمارے پاس common prime factors آئے ہیں اور non common prime factors آئے ہیں ان کا ہم نے ان کا product find کر لینا تو اس سے ہمارے پاس LCM آ جائے گا تو ہم لکھیں گے product of common prime factors اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے product of non common prime factors کے ساتھ ہم یہاں پہ لکھیں گے product of non common prime factors تو ان کا ہم نے product بھی find کرنا ہے اور non common prime factors کا بھی اور common prime factors کا بھی product find کرنا ہے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ LCM آ جائے گا product of non common prime factors تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ان کی values put کر لینا ہے ہمارے پاس common prime factors کی values کون کون سی ہیں 11,3 تو ان کا ہم نے product find کرنا ہے multiplication find کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 11 multiply 3 آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس سے یہاں پہ جو second میں ہم نے لکھنا ہے product of non common prime factor non common prime factor ہمارے پاس صرف number 2 ہے تو یہاں پہ 2 آ جائے گا اب ہم ان کو multiply کر لیں گے 11 3 time ہمارے پاس کیا آ جائے گا 33 multiply کیا ہے 2 تو 33 کو 2 سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ LCM آ جائے گا 33 multiply by 2 2 3 times 6 and 2 3 times 6 ہے تو یوں ہمارے پاس کیا انسر آ گیا ہے 66 ہے تو LCM ہمارے پاس کیا آ گیا ہے 33,66 کا وہ کیا آ گیا ہے 66 ہے موسیقی